موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس پچھلے موڈیول میں ہم نے مونیٹائزنگ سوشل امپیکٹ کو کرنے کے لیے کچھ اپروچ جس کا ذکر کیا ایک اپروچ جس کا میں نے ذکر نہیں کیا کیونکہ میں اسے الگ سے تھوڑا ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی تھی وہ ہے کاؤسٹ بینفٹ انالیسز اگر میں کہوں کہ ہم سب اپنی زندگی میں تقریبا ہر وقت کاؤسٹ بینفٹ انالیسز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کہیں گے ریالی کیونکہ کاؤسٹ بینفٹ انالیسز کی ٹرم جو ہے وہ ایک بہت سپسیفک عمومن پائنینس اور اکاؤنٹنگ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور ایک کاؤسٹ سپسیفک اس کانٹیکسٹ میں یوز کرتے ہیں لیکن سادہ لفظوں میں بسیکلی ہم یہ کاؤسٹ بینفٹ انالیسز ہے کیا ہم میں سے ہر ایک نے جب بھی کوئی ڈسیئن کرنا ہوتا ہے تو ہم کیسے سوچتے ہیں ہم سوچتے ہیں اگر میں یہ کروں تو اس میں کیا کاؤسٹ ہے اس میں مجھے کیا کرنا پڑے گا اور دوسری طرف اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا یا میں اس کو نہ کروں مس کر دوں تو کیا کاؤسٹ ہے اور اگر کرنے پہ فائدہ ہے تو دونوں کو آپ کیسے کمپیر کرتے ہیں جب آپ کی کاؤسٹ بینفٹ سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ آپ کام نہیں کرتے جب آپ کا ایڈوانٹیج یا بینفٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ وہ کام کر لیتے ہیں یہ سیمپل لوجک ہے کاؤسٹ بینفٹ انالیسز کی مونٹری ٹرمز میں جب ہم بات کرتے ہیں جب ہم سوشل ایمپیکٹ کو مونٹائز کرنے کے لیے کاؤسٹ بینفٹ انالیسز کرتے ہیں تو دراصل ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں ایک طرف ہم ساری کاؤسٹس جو ہوتی ہیں کسی ایکٹیوٹی کے لیے کسی انیشیٹیو کے لیے کسی سوشل ونچر کے لیے انہیں کلکولیٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم اس کے پاؤسبل بینفٹس جو ہیں ان کو کلکولیٹ کرتے ہیں اور پھر دونوں کو کمپیر کرتے ہیں اگر کاؤسٹ جو ہیں وہ بینفٹس کو آؤٹوے کرتی ہیں تو ہم وہ انیشیٹیو نہیں لیتے اگر بینفٹس جو ہیں وہ کاؤسٹ کو آؤٹوے یا آؤٹ نمبر کرتے ہیں تو سوشل انٹرپنیوز ڈیسائیڈ کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے ہم اس کو کر سکتے ہیں تین سادہ سے سٹیپس ہیں نمبر ون کوئی بھی جو انیشیٹیو ہے اس کی ساری ممکنہ کاؤسٹ جو ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے اور اس میں ہر طرح کی کاؤسٹ ہیں اس میں لوگوں کو ہائر کرنے سے لے کہ ان کی ٹریننگ پر جو خرچہ آتا ہے وہ کوئی چیز اگر کوئی پرادکٹ بنا رہے ہیں وہ اگر کوئی سروس ڈیلیور کرنی ہے تو اس میں جو ایکسپینسز انوالو ہیں آفیس رنٹ کرنا ہے کسی کو کانسلٹینسی دینی ہے ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے ہر طرح کی کاؤسٹ جو ultimate impact کے لیے ضروری ہے وہ ہم ساری کاؤسٹ money terms میں ایک جگہ پر جمع کر لیتے ہیں دوسرا سٹیپ جو benefits possible ہیں یا accrue ہو رہے ہیں ہم ان کو اسی طرح جمع کرتے ہیں یہ benefits جو ہیں یہ اگین جیسے مختلف قسموں کی costs ہیں benefits مختلف ہو سکتے ہیں کچھ benefits جو ہیں وہ material goods ہیں کہ اتنی goods deliver کی اتنی vaccinations جو ہیں وہ لگیں اتنے بچوں کو لگیں کچھ benefits جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ material ہوں وہ social یا environmental ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے cleaner air یا developed communities یا better community life کی بات کی ہے ہمیں ان کے اوپر یہ سب سے بڑا challenge ہے cost benefit analysis کو social sector میں use کرنے کے حوالے سے کہ آپ یہ جو intangible یا immaterial benefits ہیں ان کو کیسے monetize کرتے ہیں ان پہ dollar value کیسے رکھتے ہیں کیونکہ مختلف context میں مختلف stakeholders کے لیے وہ value مختلف ہو سکتی ہے بہرحال اس کا بھی حل ہے اس کی average نکالی جا سکتی ہے آپ کے اگر مختلف stakeholders ایک impact خاص طور پر social یا environmental impact جو ہے کچھ اس کو بہت high value کرتے ہیں کچھ کم اس پہ سمجھتے ہیں کہ وہ فائدہ اس کا ہے تو وہ آپ higher اور lower جو money rates ہیں ان کو جمع کر کے اس کی average نکال سکتے ہیں so first step cost ساری ایک جگہ جمع کر لیں second step سارے benefits ایک جگہ جمع کر لیے اور تیسرا step کہ آپ نے cost کو benefit سے minus کر دیا اگر plus میں answer آتا ہے go ahead اگر minus میں answer آتا ہے اس کا مطلب ہے cost زیادہ ہے اس کام کو کرنا جو ہے وہ worthwhile نہیں ہے unless کوئی ایسی critical cause ہو جس میں آپ جس کو کہتے ہیں investment کی زبان میں dead investment مثلا ایک شخص سڑک پر زخمی ہو جاتا ہے کیا آپ یہ جان کر کہ اس نے نہیں بچنا اسے طبعی امداد نہیں دیں گے دیں گے یہ ایک dead investment ہے اسی طرح کوئی ایسی community ہے جہاں پر کوئی services دینا جو ہے وہ ان کی total cost ہی cost ہے آپ کو ایک social obligation کے طور پر آپ اس کو کر رہے ہیں تو اگزامپل کسی factory سے next جو chemical pollution کے recipients ہیں ان کو help کرنا ان externalities کو address کرنے کے لیے تو آپ کی cost ہے ساری اس کے اندر لیکن آپ اس کو کرتے ہیں سو سوائے ان situations کے اگر cost زیادہ ہے تو یا آپ کوئی اور innovative solution جو ہے وہ ڈھونڈیں گے جب cost benefit analysis ہم کرتے ہیں تو tangible اور intangible costs اور benefits دونوں کو دیکھنا ضروری ہے اب tangible terms میں فار اگزامپل میں آپ کو infrastructure کی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر social entrepreneurs جو ہیں وہ far flung communities کو road کے ذریعے سے connect کرتے ہیں تو اس میں costs کیا ہوں گی اس میں material کی cost ہوگی road construction کی cost ہوگی جو labor ہے اس کی cost ہوگی یہ ساری tangible costs ہیں لیکن اس میں کچھ intangible costs بھی ہیں اتنے دور دراز علاقے میں skilled labor کو لے کے جانا کیونکہ ہو سکتا ہے وہاں locally وہ available نہ ہو material کی وہ مشکل اور expensive ہو جاتا ہے intangible cost ہے اسی طرح جب benefits کی بات کریں گے تو اس میں benefits in terms of number of kilometers constructed ایک benefit آگیا کہ اتنی سڑک کلومیٹر بنائی گئی اس پہ transport کی options جو اب available ہیں community کو وہ ایک tangible benefit ہے لیکن کچھ intangible benefits ہوتے ہیں مثلا بچے سکول جا سکول دور تھا ٹرانسپورٹ نہیں تھی کیونکہ روڈ نہیں تھی اب روڈ ہے اس پر ٹرانسپورٹ ہے تو بچے دور کہیں پر سکول جا سکتے ہیں اسی طرح عورتوں کی mobility ہے عورتیں جو ہیں وہ گھروں سے نہیں نکلتی تھی کام پر نہیں جاتی تھی صحت کے لیے نزدیکی ہسپتال نہیں جاتی تھی ڈیت ریٹ ہائر تھا مٹینل اور چائل مورٹالٹی ہائی تھی اب اس میں کمی آگئی کیونکہ سڑک کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہیں اب ہیلتھ سویسز سیکھ کر سکتے ہیں اگر وہ کمیونٹی نام بھی موجود ہوں بوت ٹینجبل اور انٹینجبل کاؤس اور بینیفٹس دونوں کو سوشل ایمپیکٹ کو مجھے کرنے کے لیے کلکولیٹ کرنا ضروری ہے اس کے بعد ہی سوشل انٹرپنیوز ایس ویل ایس انویسٹرز ڈیسیئن کر سکتے ہیں کہ کیا اس انیشیئیٹیو کو کرنا چاہیے لینا چاہیے یا نہیں اس میں انویسٹمنٹ موسیقی